دنیج بھائی اور آپ پردیپ بھائی دنیج بھائی سارے لوگ یہاں پہ جمع ہیں اور یہ مسلمان میں ہندو بھائی جان بھائی جان ہے نہیں ہے بتاؤ کیسی بات کر رو یار تمہار کمال کرتے ہو یار پھر آپ یہ بتائیے یہ جو چل رہا ہے آج کل جیسے چل رہا جیسے ہیما چل پردیش میں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کو تیس دنوں کا ٹائم دیا جا رہا ہے تیس دنوں کو گلت بات ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کیا نام آپ کا شاہد حسین پردیپ کمار پردیپ کمار چلی کوئی بات نہیں ہمارا اسلامیک انٹینڈ ہے اسلامیک سوال کرتے ہیں بھائی سے کریں گے سوال آپ کا کیا نام فیضل خان فیضل خان ماشاءاللہ تو اسلامیک سوال جواب کرتے ہیں گھفرانے والی کوئی بات نہیں تھوڑا سائیڈ میں آجائیے آپ ادھر کدھر آجائے آپ یہ بتائیے اچھا کلمہ پڑھیں بہلے آپ کونسا پہلا ماشاءاللہ بھائین کلمہ کا معنی کیا کلمہ کا معنی ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد رسول اللہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ ہمارے اللہ کے رسول شروع کرتا ہوں یہ نہیں کہا آپ نے جو کہا یہ شروع کرتا ہوں یہ کچھ نہیں یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ سے سوال یہ کروں گا آپ بھی بتائیے کہ وہ کونسا عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر جو وہ ایسا کونسا کام ہے انسان کا جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے انسان کتنی بھی نیکی کرے کچھ بھی کرے لیکن کتنی بھی نمازیں پڑے روزیں رکھے حج عمرہ کرے سب کو کھا جاتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کیا ہے وہ ایسا بیاس کا کام بیاس کا کام وہ گناہ ہے لیکن انسان کا خود کا ایک ایسا عمل ہے جو ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے دھیان کریں در آپ انسان جیسے کیا ایتی حرکت کرتا ہے جیسے جنا ہے جس کی کوئی بکسز نہیں میں بتا دیتا ہوں حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے آپ کتنی بھی اچھے کام کریں نمازیں پڑیں روزیں رکھیں حج عمرے کریں لیکن حسد جو ہے ایک دوسرے سے حسد رکھتے جو لوگ وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے تو آپ اس میں محبت کرنا چاہیے ایک دوسرے سے محبت تو دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ کونسا انسان کے ایسا عمل ہوگا جس عمل کی بنیاد پر زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے زیادہ جنت میں جائیں گے جو دوسروں کی بھلائی کرے گا اور جو دوسروں کو روڑوں پر دیکھے گا گریب حالات میں ان کی مدد کرے گا وہ زیادہ تر اور کسی سے کہے گا نہیں میں نے ان کی مدد کری اللہ کے لئے کرے گا لیکن کسی کو بینہ بتائے کرے گا عبادت کرے گا لیکن وہ جائے گا جنت میں ماشاءاللہ بلکل صحیح جواب دیا ہے انہوں نے تھوڑا سا اس میں میں یہ بتا دوں جو اس کا مطلب جو ہے جو اس کا حسن اخلاق اچھا ہوگا جیسے بھائی نے کہا وضاعت کر دی پنا نہیں جو دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کی بینہ مطلب کے بینہ مطلب سے لوگ کے کام آتے ہیں بینہ مطلب کے بینہ مطلب کے بھلے ہندو مسلمان والی اس میں کوئی بات نہیں جو ہندو سے بھی محبت کریں گے کسی سے بھی محبت کریں جو مدد کریں گے یہ مسلمان میں ہندو بھائی جان بھائی جان ہے نہیں ہے بتاؤ کیسی بات کر رہو تمہیں کبال کرتے ہو صحیح بات محبت ختم ہو گئی بتاؤ یہی ہی ہی دیکھیں یہی ہونے چاہیے محبت ختم ہو گئی بتاؤ آدمی جو ہے اپنے اپنے میں لگا ہے ہندو مسلمان ختم ہو گئی کھا ہو گئی محبت ختم آپ دونوں ایکی پلیٹ میں کھانا ہا لیتے ہیں محبت ہو گئی ایسی ہونا چاہیے ایسی ہونا چاہیے بہت بڑی ہے بڑا خوش یار یہ مسلمان یہ میں ہندو لیکن آج کل یہ جو چل آیا آج کل آپ یہ بتائیے یہ جو چل آیا آج کل جیسے چل آیا جیسے ہماشال پردیش میں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کو تیس دنوں کا ٹائم دیا جا رہا ہے وہ غلط بات ہے دیکھئے سب کا مالک ایک ہے وہ چاہے تو جو بھی کر سکتا ہے ان اللہ علیہ کلی شہن قدیر ہر شہ پر اللہ قادر ایک ہے اب سنا آپ نے آپ کیا ہو رہا ہے اب وہاں پر سنا آپ نے جو کرنے والے کر رہے ہیں سالے دیز روئی ہیں نہیں ہے ابھی بتا آپ کو ابھی کیسے چل رہا ہے وہاں پر بڑی بڑی بیلڈنگیں گر رہی ہیں جی پروج میں ہویا تھا ایسا ہی ہوا بہا ہو رہا ہے پانی میں مکان ڈھل جا رہے ہیں پورے پورے اور گھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اپنی جان نہیں بچ رہی ان کی خود کی وہ ایسی لیے بھاگ رہے ہیں وہاں سے مکان بھی جار رہے ہیں کیا نام آپ میرا دینیز گپتہ دینیز گپتہ دینیز بھائی میں آپ سے ایک سوال کروں گا یار بتاؤ کرو ٹھیک ہے آپ بھی آؤ کہ کسی بھی مذہب کا انسان ہوگا چاہے ہندو مسلم سی کسائی کوئی بھی وہ کونسی سچائی ہو جس کو جھوٹلا نہیں سکتا آپ مت بولنا کوئی یہ دونوں بتائیں گے وہ کونسی سچائی ہے جو دنیا کا کسی بھی مذہب کا انسان ہوگا اس سچائی کو جھوٹلا نہیں سکتا وہ سچ ہے آپ بھی سچ کہیں گے یہ بھی کہیں گے وہ کونسی سچائی ہے دینیز بھائی بتاؤ چا کہوں وہ کونسی سچائی ہے جو دنیا کا کوئی بھی مذہب کا انسان اسے سچائی کو جھوٹلا نہیں سکتا سچائی کو آیا جو سچائی ہوگی وہ کون جھوٹلا نہیں سکتا موت ہے موت تو یہ کڑوا سچ ہے سچ ہے نا سب کرنا ہی کرنا ہے ہے نہیں ہے سچ ہے نہیں ہے اس کو کوئی بھی نہیں جھوٹلا سکتا نا دنیر بھائی ٹھیک ہے آپ کے کیا نا زبیر بھائی بھنٹا زبیر بھائی زبیر بھائی کلمہ بڑھئی آپ اس کلمہ کا مطلب کیا ہے آپ جائیے کلمہ کا مطلب بتائیے یہاں سارے لوگ کھڑے ہیں ان کو کلمہ کا مطلب بھی بتانے ہو چاہیے اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں ہاں یہ یہ اللہ سب کا ہے بے شک اللہ سب کا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ